اسلام علیکم کینسیریانز میں ہری سجمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر بتانے کو اس ہفتے بہت کچھ ہے میں بہت تیزی سے لیکن چھوٹا کر کے بیان کرتا ہوں یہ ویک ٹونٹی نائن تھا مائی سے شروع ہوگا مائی تھرٹی ون ڈیز کا ہوتا ہے اس کے بعد جو چار دن آئیں گے جون کے وہ بھی اسی ویڈیو میں میں کور کروں گا تھرڈ جون کو مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا and this is a big event big positive event but چار جون کو سیٹرن ریٹو گریڈ ہوگا and سیٹرن کی ریٹو گریشن بارحل ایک ایسی alarming situation ہے جو کہ آپ کو تھوڑا سا careful ہو کر چرنا پڑے گا اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں but you are on least risk سب سے کم نقصان کینسیرین کو ہے اور بھی تین پلانٹ ہیں جنہیں کم نقصان ہیں کیونکہ آپ کا ایک حصہ positive ہے سیٹرن کے ریٹو گریڈ ہونے کی وجہ سے اور ایک حصہ negative جبکہ جو دیگر سٹارز نو دیگر سٹارز ہیں ان میں دو دو حصے negative جا رہے ہیں تو آپ تھوڑے کم رسک پر ہیں positive news کیا ہے کہ your mercury is in 12th angle اور وہ 12th angle کا ہی representative ہے تین جون کو وہ direct ہو جائے گا اس کے direct ہو جانے کی وجہ سے آپ کا انداز ہے گفتگو بہت accurate ہوگا mind skills focus ہوں گی spiritual ہوں گی planful ہوں گی dutyful ہوں گی تو یہ positivity آپ ابھی enjoy کریں گے یہ چلتی رہے گی یہ mercury کا نکتہ اروج ہے آپ کے لیے اس کے non material advantages ہیں جیسے سوچوں کا positive ہونا جیسے spiritual advantage اس کا کوئی ایسا advantage جیسے مالی فوائد ہوں لیکن otherwise دیکھئے وینس آپ کے 11th angle کا representative ہے اور وہ 28th hour میں سے 11th angle پر یہ ہے اور 11th angle پر 2022 کا اس کا نکتہ اروج ہے وہ جہاں پر وہ آپ کے لیے اچانک بڑے فوائد کی وجہ بنے گا love life کی وجہ بنے گا comfort of life کی وجہ بنے گا sales and purchasing کی وجہ بنے گا romance کی وجہ بنے گا beauty loving nature generate کرے گا and otherwise بھی جتنی بھی relationships ہیں دوستی romance husband and wife relations یا اس طرح کی چیزیں جس میں beauty related چیزیں آتی ہیں وہ سب آپ کو راس آئیں گے and this is golden time as the emotional cancerians cancerians is always emotional but venus کی وجہ سے ان کے emotion ذرا pleasant رہیں گے and the mars ڈس میں ڈس میں گھر کا representative ہے آپ کے لیے جب بھی کبھی اروج پر آتا ہے کیریئر بہت فلرش کرتا ہے جب بھی کبھی اروج پر آتا ہے material smoothness and and مالی فوائد تیز ہو جاتے جب بھی کبھی اروج پر آتا ہے تو human abilities skills muscles and stamina enhance ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ friendly یا سب سے زیادہ اروج پر تب ہوتا ہے جب وہ tenth angle پر ہو جب وہ aries angle پر ہو اور وہ چوبیس مئی سے aries angle پر ہے جو آپ کے کریئر کو سپورٹ کر رہا ہے جو آپ کے لیے deal making کو سپورٹ کر رہا ہے جو آپ کے لیے competition کے win کرنے کو سپورٹ کر رہا ہے جو آپ کے لیے confidence levels جو آپ کے لیے physical stamina جو آپ کے لیے job property ان سب چیزوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو ابھی تک یہ جو سارے planets میں نے گنوا ہے یہ short terms تھے ان میں مرکری اچھی position پر ہے وینس اچھی position پر ہے مارس اچھی position پر ہے but جو چار جون کو سیٹن retrograde ہوگا وہ ایک trouble والی news ہے سیٹن کی retrogration long term planets میں سے ہے you know سیٹن کسی ایک angle پر ڈھائی سال رہتا ہے اور ہر بارہ مہینوں میں ہر سال چار مہینے retrograde ہو جاتا ہے اس سال وہ ایک سو اکتالیس دن کے لیے retrograde ہوگا چار جون سے اس کی retrogration شروع ہوگی پاکستان میں پانچ جون سے ہوگی لیکن وہ ایک سو اکتالیس دن retrograde رہے گا تو تئیس اکتوبر تک retrograde ہے اس کی retrograde آپ کے 8th angle کو and 7th angle کو جو بھی اچھا یا برا کرنا ہے انہوں نے اس دو angles کو کرنا ہے 7th and 8th 8th angle پر retrograde ہونا تو آپ کے لیے blessing ہے 8th angle پر retrograde کی وجہ سے جب وہ direct تھا تو negative تھا retrograde ہو گیا تو کمزور ہو گیا کمزور ہونے سے وہ dangerous نہیں رہا آپ کو جو اداسی چھا رہی تھی آپ کے لیے جو extra losses ہو رہے تھے یا آپ کی irritation یا sensitivities بڑھ رہی تھی وہ اب چار مہینے کے لیے تھم جائے گی تو یہ تو ہو گئی positive خبر negative خبر یہ ہے کہ وہ 7th angle کا representative 7th angle is the angle of life partnership family welfare partnership businesses اب یہ جو دو sectors ہیں ان میں بھونچال آئے گا ابھی نہیں آئے گا فورا نہیں آئے گا چار جون کو جب وہ retrograde ہوگا تو ابھی آپ کو سنبھالنے کے لیے چار اور planets میسر ہیں مرکری میسر ہیں وینس مارس سن یہ میسر ہیں ایون جوپیٹر پھر جوپیٹر بھی یہاں سے نکل جائے گا وہ خود retrograde ہو جائے گا سن بھی نکل جائے گا مرکری بھی نکل جائے گا مرکری وینس بھی نکل جائے گا مارس بھی نکل جائے گا یہ سب mid jolai تک ہوگا تو mid jolai تک آپ کو زیادہ complication face نہیں کرنی پڑیں گی زیادہ troubles face نہیں کریں پڑیں گی جو average cancerian ہے وہ تو جولائی کے mid تک stable چلیں گے جو below average ہیں وہ پہلے ہی دن سے trouble feel کریں گے لیکن جو strong ہیں وہ اس سے بھی زیادہ time still رہیں گے confident رہیں گے performing رہیں گے لیکن برحال mid jolai کے بعد پھر august آئے گا سپٹمبر آئے گا اکتوبر کی بھی 23 تاریخوں جا کر اس نے direct ہونا ہے تو آپ اتنے لمبے time کے لیے صرف human abilities کو use کرتے ہوئے اسے counter نہیں کر پائیں گے یہ آپ کو disturb کر سکتا ہے sensitive کر سکتا ہے non decisive کر سکتا ہے and اسی کی وجہ سے یہ جو میں نے کہا کہ relationship crisis آ سکتے ہیں penalties in relationship آ سکتی ہیں penalties in partnership businesses آ سکتی ہیں آپ کو لوہے سے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کو ان sectors پر دھیان کرنا ہوگا by rules اگر آپ رو بھی پہنیں that is your birth stone and surah shams دن میں ایک دفعہ and رات میں ایک دفعہ پڑھیں عمومی طور پر میں پانچ دفعہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں but for this situation only for the retrogation of Saturn اگر دن میں ایک دفعہ پڑھی جائے and surah tarik رات میں ایک دفعہ پڑھی جائے کالے رنگ سے avoid کیا جائے سفید رنگ کی چیز جمعہ کے دن خیرات کی جائے تو اسے counter کرنا آسان ہو جائے گا and جو positive چیزیں ہیں وہ مزید positive ہو جائیں گی اور جو negative چیزیں ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے گا that's all from my end ابھی بہت زاری تفصیل تھی جو میں بیان کرتا لیکن ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں نے اسے ذرا آسان کر کے بیان کیا اور اس کے لئے میں نے ایک الگ special retrogation پر ویڈیو بنا دی ہے اس میں اس کے impact ہر individual پر میں نے الگ سے بنائے ہیں اس کو بھی ایک نظر دیکھ لی جائے گا نیتے میں description میں اس کا لنک دے دوں گا but بات کو سمجھئے cancerian ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک system ہے اس system میں چار planet آپ کو support کر رہے ہیں ایک دوسرا system ہے جس میں ایک planet آپ کی مخالفت میں آ رہا ہے ان دونوں میں پہلے تصادم نہیں تھا اب تصادم ہونے جا رہا ہے جب تک یہ چار اپنے نکتہ روج پر ہیں یہ جیتے رہیں گے اور آپ کو advantages ملتے رہیں گے stable رہیں گے سمود رہیں گے but جب یہ یہاں سے ہٹ جائیں گے تو یہ بھی اپنی average situations پر آ جائیں گے تو سیٹن آپ کو تنگ کرنا شروع ہوگا اس وقت آپ observe کرتے رہی ہے کہ آپ کو کیا نقصان ہوتے ہیں یا کیا problems آتی ہیں next year کے لئے وہ آپ کا تجربہ بن جائے گا آپ کو حارس ازمی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو astrologer کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو خود اندازہ ہوگا جیسے آپ کو اندازہ ہے رات کے ہو جانے کے وقت کیا complications آتی ہیں آپ روز observe کرتے ہیں اب آپ کی وہ knowledge بن چکا جیسے آپ کبھی سردیوں میں کسی experience سے گزریں تو آپ کو next time پتا ہوگا کہ کیا complications آتی ہیں and مجھے اس سے کیسے بچنا now this is my ایک طرح سے emphasize کر رہا ہوں کہ this is a target کہ اگلے چار مہینے آپ کو observe کرئے یہ ایک بڑا event ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے جو solar system میں ہونے لگا ہے چار مہینوں کے لئے ایک big planet کا الٹا چلنا تھوڑا تو آپ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے اس نظر میں جب آپ چیزوں کو read کر پائیں اور read کرتے ہوئے اگلے سال میں آپ اللہ لمبی عمر دے آپ کئی سال اس observation سے اس experience سے فائدہ اٹھائیں تو یہ knowledge جو ہے یہ پھر آپ کے بھی کام آئی اور اگلے لوگوں کے بھی کام آئیں and then اسی طرح جس طرح آپ سورج کی چالوں کو سمجھ چکے ہیں دن کب ہوگا رات کب ہوگی دوپہر کب ہوگی شام کب ہوگی چاند پورا کب ہوگا چاند تلو کب ہوگا یہ سب چالیں آپ سمجھ چکے ہیں اب سیٹن کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کی knowledge two star سے بڑھ کر three star پر ہو جائے گی پھر وینس کو بھی سمجھیں گے تو four star ہو جائے گی پھر مرکری کو بھی سمجھیں گے تو five star ہو جائے گی یہاں تک کہ آپ کی knowledge ساتوں کے ساتوں stars پر ساتوں کے ساتوں planets پر اگر ہو گئی تو آپ کی knowledge seven star ہو جائے گی اور وقت آپ کو کبھی بیٹ نہیں کر سکے گا آپ اچھے انداز سے time behaviors کو read کر کے right decisions لے پائیں گے that's all from my end بات کو ختم کرتے ہیں اگر اپنی personal type کی کچھ discussions کرنی ہے تو number نیچے چلتے رہتے ہیں پھر رابطہ کر کے آپ time لے سکتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری team کو ضرور یاد رکھے گا cancerians آپ کی دعایں ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا وہ ہماری حوصلہ افضائی ہے cancerians اگلے ہفتے تک کے لئے الانے کے بعد موسیقی موسیقی